السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے دوستو آپ سب لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ٹیک ٹاکس کے دوسرے اپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی کتاب یا آپ اپنی منپسند کتاب کی موبائل اپلیکیشن کیسے بنائیں گے دوستو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں موبائل اپلیکیشن بنانے کے مختلف طریقے ہیں جن میں کچھ طریقہ ایسا ہے جو بہت ہی مشکل ہے جیسے کہ انڈرائیڈ اسٹوڈیو میں جو بناتے ہیں اس میں کوڈنگ کا جاننا لازم ہے جاوا اسکرپٹ کی معلومات ہونی ضروری ہے کچھ طریقے ایسے ہیں جو ڈریک ڈروپس کر کے اور کچھ بلوکس وغیرہ سیٹ کر کے بناتے ہیں جیسے تھنگ کیبل وغیرہ میں جو بناتے ہیں لیکن آج میں آپ کو آسان اور ایزی طریقہ بتاؤں گا کہ جس کے ذریعہ آپ آسانی کے ساتھ اپنی من پسند کتاب کی موبائل اپلکیشن بنا سکتے ہیں دوستو اس کے لئے ہمیں لیپٹوپ پہ چلنا پڑے گا تو چلتے ہیں لیپٹوپ پر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں لیپٹوپ پر میں لیپٹوپ پہ آجو کہا ہوں آپ یہ کام اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں کروم براؤزر کو کھل لیں یہاں میں لیپٹوپ میں کر رہا ہوں آپ کو غور سے دیکھیں کروم براؤزر پہ آجو کہا ہوں گوگل میں آپ کو لکھنا ہے ایپس گیزر ایپس گیزر یہ دیکھیں سجیشن میں آرہا ہے ایپس گیزر ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے بھی جا سکتے ہیں یہ ایپس گیزر ویبسائٹ پہ بہنچ چکا ہوں اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے کھلے گا یہاں کھونے پہ دیکھ سکتے ہیں دائیں طرف کھونے پہ اوپر لوگن لکھا ہے آپ اس لوگن پہ کلی کر کے سب سے پہلے آپ لوگن ہو لیں لوگن پہ کلی کریں گے تو آپ سے سمپلی پوچھے گا کہ آپ گوگل آکاؤنٹ سے کرنا چاہتے ہیں فیس بک سے تو آپ دونوں میں سے کسی ایک سے کر سکتے ہیں میں سمپلی یہاں فیس بک سے لوگن کر لیتا ہوں continue with facebook یہ دیکھیں اس طرح کر کے انٹرفیس آپ کے سامنے کھلے گا یہاں آپ پھر سے دائیں طرف اوپر رائٹ کورنر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں create app لکھا ہوا ہے آپ اس پہ کلی کریں جب اس پہ کلی کریں گے تو یہاں پہ کئی طرح کے app بنانے کے لیے option آئے گا youtube چینل کا بنانا چاہتے ہیں سب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں pdf tab لکھا ہوا ہے یہاں آپ کلی کریں میں کلی کر رہا ہوں کلی کرنے کے بعد آپ یہاں next پہ کلی کر دیں کچھ آپ کو tips دے رہا ہے کیسے آپ کو app بنانا ہے یا پڑھ سکتے ہیں میں next پہ کلی کر دیتا ہوں یہاں دھیان یہ رکھنا ہے کہ دو tab یہاں پر ہے ایک ہے enter url to pdf file ایک ہے upload pdf تو آپ کو یہاں اس پہ کچھ نہیں کرنا ہے پہلے پہ دوسرے کو select کر لینا ہے pdf upload pdf file آپ upload پہ کلی کر لیں آپ جہاں آپ نے mobile میں یا computer میں رکھے ہیں اس folder میں آپ چلے جائے میں بھی چلا جاتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ pdf file ہے آپ دیکھ سکتے ہیں pdf file ہے یہ یہ دیکھئے pdf کا ہے اس کا extension دکھا رہا ہے pdf تو میں اس کو select کر لیتا ہوں تھوڑا سا انتظار کریں یہ upload ہونے میں تھوڑا سا وقت لے گا upload ہو چکا ہے اب آپ next پہ کلی کر دیں next پہ کلی کرنے کے بعد آپ سے اس app کا نام پوچھے گا کہ نام کیا رکھنا چاہتے application کا اب جو application بنا رہا ہے میں simply my book کو رکھ دیتا ہوں my book آپ next پہ کلی کریں next پہ کلی کرنے کے بعد یہاں icon choose کرنے دے گا آپ default icon رکھنا چاہتے ہیں جو یہ بنا کر دے رہا ہے یا آپ اپنے منپسند رکھنا چاہتے ہیں تو custom پہ کلی کر دیں اور یہاں سے آپ upload کر لیں upload کرنے کے بعد دیکھیں اسی follow میں آ چکا ہوں میں اپنے book کا ایک icon بنا کر کر رکھا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری کتاب ہے miss bohol متعلی میں تو اس کو select کر کے کر لیتے ہیں اس طرح آپ کو crop کرنے دے گا اگر آپ چاہتے ہیں crop کرنا کتنا zoom ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو دیکھے دور سے آپ اپنے اتاوار سے کر لیں میں select کر دیا اور next پہ کلی کر دیا next پہ کلی کرنے کے بعد آپ یہاں پہ create پہ کلی کریں create پہ کلی کریں گے اور تھوڑا سا انتظار کریں گے تو اس طرح کا interface آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا select your app دیکھ سکتے ہیں یہ my book کر کے یہاں پہ icon دکھا رہا ہے اور یہاں download ap کے اور یہ down arrow جو دکھ رہا ہے اس پہ کلی کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب تک کہ جو آپ app بنا چکے ہیں اس کی ایک list آئے گی تو میں simply download چکے کرنا ہے تو download پہ کلی کر لیتا ہوں اس طرح interface آپ کے سامنے آئے گا آپ اپنے mobile سے mobile کے کسی بھی scanner سے qr code کو scan کر کے download کر سکتے ہیں یا نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک link دیا ہوا ہے یہ link آپ کہیں بھی facebook پہ بھی share کر سکتے ہیں دوستوں کو بھی دے سکتے ہیں جو آپ کے app کو download کر سکتے ہیں کہیں بھی یہ link آپ share کر سکتے ہیں یہ سیم ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا play store پہ app ہے اور آپ link share کرتے ہیں اور لوگ play store سے جا کے download کرتے ہیں اسی طریقے سے اس link سے بھی download کر سکتے ہیں تو میں اس link پہ click کر لیتا ہوں link پہ click کرنے کے بعد اس طرح کا interface کھل کر آئے گا یہاں بتائے گا کہ اب تک کے کتنا install ہو چکا ہے app کا نام کیا ہے کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کو دکھائے گا نیچے آپ تھوڑا سا آئیں گے تو download app پہ option آئے گا اب download پہ click کریں download پہ click کریں گے تو یہ کہا رہا ہے کہ اب تھوڑا سا انتظار کریں یہ download will automatically start in 4 seconds اب یہ 4 seconds کے بعد automatic یہ download میں لگ رہا ہے تھوڑا سا انتظار کر لیا یہ دیکھئے تھوڑا سا یہ hundred تک جائے گا hundred تک جانے کے بعد یہ کہاں save کرنا ہے یہ option دے گا آپ کے mobile میں بھی دے گا کہاں save کرنا ہے اپنی اس application کو یہ دیکھئے یہ پوچھ رہا ہے کہ apk file آپ کہاں save کرنا چاہتے تو میں simply desktop پہ save desktop سے میں mobile میں لے آیا ہوں دیکھئے mobile میں میں کیسے install کرتا ہوں اسے یہ mobile کا screen آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے یہاں میں file manager میں آ جاتا ہوں file manager میں downloads پہ میں جاؤں گا تو یہ سب سے اوپر میں جو میں اپنے mobile میں download کیا تھا computer سے لائے تھا یہ دیکھ رہا ہے اس کو میں install کروں گا install کرنے کے لئے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ install کرنے کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں my book لکھا ہوا ہے جو میں اپنے computer میں my book application کا نام دیا تھا یہ install ہو چکا ہے scan کر رہا ہے تھوڑا سا انتظار کر لیں یہ دیکھیں scan بھی ہو چکا ہے open پہ کلی کریں اب آپ اس کو اس طرح آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو zoom بھی کر سکتے ہیں اور صفحہ نمر کے ساتھ اسی طرح یہ ایک بگل کا جو arrow دیکھ رہا ہے اس کو جب ادھر کھیچیں گے تو refresh setting theming share about exit یہ سب option آئے گا آپ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں یہ application ہو چکا ہے چلی اس سے نکل کے تھوڑا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں mobile میں آپ جائیں گے my book یہ دیکھ سکتے ہیں یہ my book کے نام سے application ہے اور icon جو میں set کیا تھا وہ ہے امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے like کیجئے زیادہ زیادہ share کیجئے اور اگر آپ جدید technology کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو subscribe کیجئے ہم اس طرح ویڈیو بناتے رہتے ہیں ساتھی ساتھ میں آپ سے گزارش کروں اگر آپ Islamic videos دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کے playlist کو چیک کرنا نہ بھولیں اس میں آپ کے لئے بہت کچھ ہے اس کو آپ ایک بار ضرور چیک کریں ملاحظہ کریں description میں لنک موجود ہے آئی بٹن میں بھی ہم نے لنک دیا ہے آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں آپ اپنا خوب خیال لکھیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئی باتوں کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ